تو جن کے شاگر دو کہ شاگر امام شافعی رحمت اللہ علیہ جیسے ہوں اور جن کے حالی رحمت اللہ علیہ کا کہنا اندازہ لگائیں اس استاد کی شان علمی کا کیا کہنا کہ خدا نے ان کو کتنا علم دیا ہے کہ جن کے تین واسطوں سے شاگر کہیں تو بنتے ہیں امام احمد ابن حمبر رحمت اللہ علیہ اور پھر ان کے دو واسطوں سے شاگر کہیں بنتے ہیں امام بخاری اور امام شافعی رحمت اللہ علیہ اور پھر آگے آئیے تو جن کے ایک واسطوں سے جو شاگر ہیں جن کے ایک واسطوں سے شاگز ہیں ان کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ ان میں سے امام عاظم امام عبر احمد کہ ان میں فرماتے تھے کہ ان میں اٹھائیس اور بعض میں جگہ پر چھبیس کا تذکرہ ملتا ہے کہ چھبیس یا اٹھائیس کا عدد بیان کر کے کہا کہ یہ اٹھائیس کے یہ حضرات بڑی بڑی حکومتوں کے سربراہوں کو مشورہ دینے کے قابل اور ان میں بھی پھر امام صاحب رحمت اللہ علی نے آج یہ دس کا تذکرہ بیان کرتے ہوئے کہا کہ یہ ایک ایک اکیلے ایسے ہیں جو پورا کا پورا نظام اسلامی جلا سکتے ہیں ایک ایک اکیلے سے اپنے زمانے کے امام کوئی لغت کا امام کوئی بلاغت و فساد کا امام کوئی معانی کا امام کوئی منطق کا امام کوئی تفسیر کا امام کوئی فقہ کا امام کوئی اصول فقہ کا امام کوئی اصول تفسیر کا امام چالیس امام اعظم امام ابو عنیفہ رحمت اللہ علی کی مجلسوں میں بڑے بڑے اپنے زمانے کے امام تھے جو بیٹھے رہتے تھے اور پھر امام صاحب رحمت اللہ علی ان کے ساتھ حدیث پاک کا تذکرہ کرتے تھے اور یقین مانیے ایسا بھی وقت آیا کہ دو تین شاگرد جائے ہو اس وقت تک انتظار کیا جب تک وہ آ جاتے ہیں جب وہ آ جاتے ہیں پھر علمی مجلس شروع ہوتی ایک ایک شخص پوری دنیا پر بھاری ہے اور ان کے چند شاگرد امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علی کے تو بہت ہی مشہور ہوئے ہیں ان میں ایک امام محمد ابن الحسن الشہبانی رحمت اللہ علی اور دوسرے امام ابو یوسف رحمت اللہ علی جو خلیفہ خلیفہ آرون و رشید نے ان کو چیف جسٹس بنایا ہوا تھا اتنا علم رکھتے تھے اور اتنی ذہانت رکھتے تھے ایسے ایسے ان کے واقعات کتابوں میں مروی ہے امام ابو یوسف رحمت اللہ علی کہ ان کے مقام علم کو دیکھ کر اپنے وقت کے خلیفہ آرون و رشید نے جہاں تک ان کی حکومت تھی وہاں جتنے جتنے قاضی پھیلے ہوئے تھے جتنے جتنے جزیز تھے سب کا چیف حضرت امام ابو یوسف رحمت اللہ علی کو مقرر کر دی تدر شخصیت ہے کہ میرے سلطنت میں میری حکومت میں جہاں تک میری حکومت ہے سارے ججدوں بننے کے قابل ہے آپ حیران ہوں گے ابو یوسف رحمت اللہ علی کے بارے میں دوبی کا کام کرتے تھے والد کا بچپن سے انتقال ہو گیا والدہ ان کو بیجا کرتی تھی کام کارچ کے لیے کام کارچ کے لیے بیجا کرتی مجھے ایک واقعہ یاد آیا میں سنا کر اپنی بات آگے چلا ہوں باپ دادے کا جو ٹیڈ ہے جو بزنس ہے وہ آگے بڑھاو جا کے کام کرتا تھا اس کا یہی تیزہ تھا لوگوں کے قبر جارہ ہوتا تھا اب باپ نہیں ہے اب میں کے لیے ماں تو جا نہیں سکتی اور یہ کام میرے بس سے بار ہے تو چھوٹے سے تھے امام ابو یوسف رحمت اللہ علی نام ان کا یعقوب تھا چنانچہ وہ جب جا رہے تھے امام آزم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علی سے ایک دو دفعہ ملاقات ہو گئی امام صاحب رحمت اللہ علی نے پہچان لیا کہ اس شخص کے اندر خدا نے ایسی صلاحیت اور ایک کا جھوہر رکھا ہوا ہے کہ اگر اس کو استعمال کیا جائے تو آنے والے وقتوں میں دنیا میں یہ جو ہے راج کرے گا اور دنیا ان کے علم سے مستفیض ہوگی تو امام صاحب نے فرمایا بیٹے دن میں کتنے کپڑے دھولیتے ہو اور پھر کیا کرتے ہو انہوں نے کہا حضرت اتنے کپڑے دھولیتا ہوں اور اتنے پیسے مل جاتے ہیں تو امام صاحب رحمت اللہ علی نے فرمایا بیٹے کپڑے دھولے نہ جایا کرو تم میرے پانس پڑھنے کے لیے آیا کرو اور شام جب دھر جاؤ گے تو اتنے پیسے میں تمہیں دے دیا کرتا ایسے بھی مدد ہوتی ہے بھائی قیامت تب سے صبح کے لیے امام ابو یوسف رحمت اللہ علی کا علم کا فیدان اور صدقہ جاریہ بن گئے امام آدم امام ابو نیف رحمت اللہ علی کے لیے خدا نے جس طرف کو قبول کرنا ہوتا ہے دعا کرو خدا قابلیتوں کو نہیں دیکھتا خدا قبولیت کو دیکھتا ہے خدا ہمارے اندر قابلیت کے ساتھ قابلیت بھی عطا فرماتے ہیں قابلیت والے بہت ہے لیکن مارے مارے پھرتے ہیں پر خدا کے آن سے قبولیت کو بڑا دخل ہے اللہ سے دعا کرو اللہ ہمیں مقبولیت نصیب فرمائے قابل فرمالے قابل بنائے نہیں اللہ قبول فرمالے وہ تو بھائی اللہ والے تھے ایسے کوئی مزاق سوڑی تھا امام و مسلمین تھے مجھے ایک واقعہ اور یاد آ رہا بات بہت دور چلی جائے گی حدیث تو اپنی جگہ رہ جائے گی لیکن اللہ تعالیٰ شاید یہی بلوانا چاہتے ہیں آپ لوگوں کے لئے اس لئے یہی بات کہہ رہا ہوں سیدنا امام آزم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علی کے نام کے ساتھ کبھی کبھی میں امام و مسلمین بھی کہہ دیا کرتا ہوں اور میں اپنے حضرت کے میں نے سنا ہے میرے پیر و مرشد کے سنا ہے دعا کرو اللہ ان کے عمر میں برکت عطا فرمائے اللہ ان کے علم میں برکت عطا فرمائے اللہ ان کے فیض میں برکت عطا فرمائے اللہ ان کے فیوز کو پورے یورپ میں نہیں پورے عالم میں اللہ سبحانہ وتعالی جو ہے ان کے فیوز کو پہنچائے اور ان سے وہ کام لے لے اللہ تعالی جس کی اثرات قیامت تک کی صبح کے لئے باقی رہ جائیں میری مراد میرے پیر و مرشد سیدی حضرت مولانا یوسف صاحب کے دامت برکات و ملالیہ تو جن کو اللہ تعالی قبول کر لے امام المسلمین حضرت فرمائے کرتے ہیں جو بات میں نے کہنا چاہتا تھا حضرت فرمائے کرتے تھے کہ یہ جو لقب دیتے ہیں بزرگوں کو یہ لقب انسان کو اپنی طرف سے نہیں دینا چاہیے ہم کیا اور ہماری وساط کیا کہ جو ہم لقب دیں جو بزرگوں کو جو لقب ملے ہیں القاب دیے جاتے ہیں ہماری یہاں بہت عام ہوگی اللہ میں بلال کہتا ہے اللہ میں آنکے اللہ میں آمان ہوں کہتا ہے اللہ میں آمان والحفیص تو میں اللہ میں آمان ہوں یا آمان ہوں کس کو کیا معلوم میرے نام کے ساتھ لکھ دیتے ہیں اللہ میں بلال مثال دیتا ہوں کوئی سی نے لکھا نہیں ہے آپ لوگ بھی مت لکھنا یہ تو میں ایک مثال دیتا ہوں کہ اگر لکھ دے اللہ میں بلال تک تیری کیا ہی یا تیرے پاس کیا علم ہے جو تُو مجھے اللہ میں کہہ رہا وہ یا تُو مجھے اللہ میں کہہ کر اپنے علم کو پولش کر رہا میں بہت بڑا ہوں جس نے تمہارے علم کو دیکھ لیا جس کو علمہ کے علم کا پتہ چل گیا وہ بڑا کتنا بڑا علمہ ہوگا تو جب کوئی مجھے کہتا ہے علمہ بلا تو میں کہتا ہوں علمہ تلاللہ علمہ کے بھی علمہ کہتا ہوں نہیں یار میں تو ویسے ہی ہوں میں نے کہا تو پھر تمہیں کس نے دگری دیا مجھے علمہ کہو تمہیں کہاں سے شوق آگیا جہاں آگئی مجھے علمہ کہو جب مجھے تم نہیں جانتے میرے مقام کو نہیں جانتے تو پھر تم بولتے کیوں ہوں مجھے علمہ علمہ تو وہ کہے نا جو جانتا ہو وہ مجھے کہتے ہیں وہ کہتے ہیں بڑا کیسا ہی ہے وہ نہیں کہتا کیسا ہے جو جانتے ہیں جو میرا علم جانتے ہیں کہ بھی جارہ سامزہ کچھ جانتا نہیں ہے وہ مجھے کبھی علمہ نہیں کہیں گے اس کیونکہ ان کو پتا ہے کہ علمہ ان کو کہنا علمہ کی توہین ہے لیکن جو نہیں جانتے وہ پتا نہیں کیا کیا لگا دیں گے تو ایسے لقب نہیں لگایا کرتے بزرگوں کو جو لقب ملتے ہیں اور جو لگائے جاتے ہیں ان کے پاس یا تو انہیں ان کے بزرگوں سے ملتا ہے ان کے بڑوں سے ملتا ہے اور بڑوں کو بشارت ملتی ہے منامات میں کبھی کبھی مبشرات کے ذریعہ کبھی مقاشفات کے ذریعہ بڑوں کو کبھی بتایا جاتا ہے کہ فلان کو فلان القاب سے یاد کیا جائے یا پھر بڑوں سے بڑے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے القابات ملتے ہیں پھر جا کے آدمی کو القاب اچھا بھی لگتا ہے سزاوار بھی دیتا ہے ورنہ رات چلتے اگر القاب دے دیے جائیں تو کبھی ایسا ہوگا کہ اتنے القاب ہو جائیں گے کہ نام چھپ جائے گا میں ہمیشہ ایک قصہ سنایا کرتا ہوں ایک آدمی ایک مولی صاحب رات کو کہیں گئے تو اب وہ ٹرین ان کی میس ہو گئی تو انہوں نے کہا یار کہاں رہنا ہے انہوں نے کہا مسابق خانہ ہے انہوں نے کہا چلو میں مسابق خانے میں چلے جاتا ہوں مسابق خانے کا دروازہ کھٹ کھٹایا اندر سے آواز آئی کون تو انہوں نے کہا میں کہوں گا محمد بلال تو کہیں گے کوئی ہوگا رات چلتا آدمی محمد بلال جگہ کوئی نہیں رات کو اٹھے گا نہیں تو انہوں نے کہا جرہا تھے جاؤں میں پولش کرتا ہوں اپنے آپ کی انہوں نے کہا مجھے نہیں جان سے انہوں نے کہا نہیں کون بتاؤنا انہوں نے کہا اللہمہ الحافظ القاری المستی الشیخ الشاہ انہوں نے کہا بس 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 اتنے آدمیوں کے لئے بیڈ آویلیبل نہیں ہے بس کرو اتنے آدمیوں کے لئے بیڈ ہی آویلیبل نہیں وہ ایک ہی تو آدمی تھا اب اتنے نام چار پانچ لینڈ کے نام اس میں آدمی دھونتا ہے یہ سارے لقب ہیں کہ ایک آدمی کا نام کیا ہے یقین کرو خود میرے بعد ہوا ہماری مجید نے ایک آدمی اشتیار لاکر جلا گیا چار پانچ غزالی زمان اور رازی دوران اور جو ہے شہزادہ جیلانی اور پلان پتانی کمروز زمانی اور یزدانی اور پتانی کیا کیا کمانی یہ سب کچھ بیان کر کے آگے چل کر یہ بات آئی تو مجھے آکے پکتا ہے محیس صاحب کون سے مولی صاحب آ رہے ہیں میں نے کہا ادھا نام لکھا ہوا نہیں انہوں نے کہا چار دبا پڑا ہے مجھے تو نام سمجھ بھی نہیں آ رہا کیا نام کا مولی صاحب آ رہا تو ایسا ہو جاتا ہے بھائی تو لقب دینے سے تو پیکسی گھل جائے گی لقب تو وہ دیتے ہیں جو بڑے ہوتے ہیں یا لقب وہ دیتے ہیں جو اوپر سے ملتا ہے اب میں امام المسلمین امام عاظم امام ابو عنیف رحمت اللہ علیہ کو کہا کرتا ہوں کبھی کبھی اپنی مجلس میں تو یہ مت سمجھنا کہ میں انفی ہوں تو انفی میں آ کر